یہ زہریلے کھانے کی وجہ سے ہوئے جو کہ موٹر ویس سے پہلے ایک بڑی مشہور بیکری سے انہوں نے جوسس اور سنیکس خریدے تھے اور جس کے بعد انہوں نے گاڑی میں بیٹھے وہ کھائے اور کھانے کے تھوڑی در بعد ہی جو تھا ان تمام لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی چار افراد جو تھے وہ جانبھاک ہو گئے تھے تازہ ترین جو ایک فرنزنگ ڈپورٹ آئی ہے اس میں بیان جو ہے وہ اب یہ آیا ہے کہ جی کاربن مونو اکسائیڈ گیس جو ہے اس کی لیکیج کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں زہریلے کھانے کی وجہ سے نہیں فود آتھولٹی والوں کو سخت جو تھا وہ نوٹس دیا گیا کہ اس پر ایکشن لیا جائے دیکھا جائے بولا جائے جو ان کو سزا دینی ہے ان کو دی جائے سلام علیکم میں ہمہ حکمیر آپ دیکھ رہے ہیں دین نیٹورک بیڑا موٹر وی بیڑا موڑ کا واقعہ جو کہ آج سے کچھ ٹائم پہلے ہوا تھا جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ زہریلے کھانے کی وجہ سے ایک ریپورٹ آئی ٹی ڈاکٹر سے کہ زہریلے کھانے کی وجہ سے گاڑی میں سوار چار ہلاکتیں ہوئی تھیں جس میں دو خواتین ایک لڑکا اور ایک بچہ شامل تھا جس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور جس کی جان بچ گئی تھی اور جب ڈاکٹر کے پاس ان تمام لوگوں کو لے جایا گیا ڈاکٹر نے خون کے سیمپلز لیے ان کے پوسٹ مارٹم ہوئے ان کی ریپورٹ آئیں تو واضح طور پر ایک ریپورٹ جاری کی گئی جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ زہریلے کھانے کی وجہ سے ہوئے جو کہ موٹر ویس سے پہلے ایک بڑی مشہور بیکری سے انہوں نے جوسس اور سنیکس خریدے تھے اور جس کے بعد انہوں نے گاڑی میں بیٹھے وہ کھائے اور کھانے کے تھوڑی دیر بعد ہی جو تھا ان تمام لوگوں کی ہلاکتیں ہوئے چار افراد جو تھے وہ جان بھاک ہو گئے تھے یہ تو تھی وہ ریپورٹ جو کہ آج سے مہینہ پہلے جب یہ واقعہ رونوما ہوا تب آئی اب نئی تازہ ترین جو ایک فرنزنگ ریپورٹ آئی ہے اس میں بیان جو ہے وہ اب یہ آیا ہے کہ جی کاربن مونو اکسائیڈ گیس جو ہے اس کی لیکیج کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں ایک زہری لکھانے کی وجہ سے نہیں ہوں شاید آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہو جہاں سے میں اس واقعے کو دیکھ رہی ہوں میں نہ اس وقت فرنزنگ ریپورٹ نے جو کہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جس کے ذریعے میں آج آپ سے ایک بات کرنے جا رہی ہوں آپ دیکھیں کہ پہلے ڈاکٹرز کے ریپورٹ فرنزنگ ریپورٹ سیمپلز لیے گئے خون کے سیمپلز لیے گئے پوست مارٹم کیے گئے ایک ریپورٹ جاری کر دی گئی جس کے بعد جی فوڈ آتھولٹی والوں کو سخت جو تھا وہ نوٹیس دیا گیا کہ اس پر ایکشن لیا جائے دیکھا جائے بولا جائے جو ان کو سزا دینی ہے ان کو دی جائے یہ مشہور بیکری ہے جو بھی ہے جیسے بھی ہے اس کے بعد اب مہینہ نکل گیا سب سو رہے تھے اب سب جا گئے ہیں دوبارہ تو انہوں نے اٹھا کے سب کو کہایا ہے کہ جو موٹر وی بھیڑا موٹر وی پر جو واقعہ ہوئے نا وہ آپ کے مائنڈ بتانے کے لیے بنانے کے لیے کہ بھی وہ زریلے کھانے کے وجہ سے نہیں ہوا وہ کاربن مونو ڈائی ایک سائیڈ جو تھی وہ گیس لیک ہوئی ہے گاڑی کے پائپ کے ذریعے یہاں ایسی سے خارج ہونے والی گیس گاڑی میں اکٹھی ہوئی ہے جس کے بعد جو ہے وہ چارہ لاکھتے ہو گئی ہیں ڈائیور جو گاڑی اسی خاندان کا حصہ تھا وہ بھی ہوش ہو گیا وہ بچ گیا داب دیتی ہوں میں ریپورٹ بدلنے والوں کو داب دیتی ہوں میں میڈیا کی پاور کو جب تک وہ آواز اٹھائی جا رہی تھی میڈیا پہ لوگ سن رہے تھے تب تک وہ زہریلہ کھانا تھا آواز دب گئی کیس ختم ہو گیا تو ایک نئی کہانی کر گا ایک نیا کٹا کھل کے سامنے آ جاتا ہے ہر دفعہ یہاں پر جو پیسہ ہے یہاں پیسہ بولتا ہے جو کاربائی ہو جائے جو حادثہ ہو جائے چاہے ایکسیڈنٹ سے کسی کی جاننے چلی جائیں جب تک میڈیا بولتا ہے اس وقت تک جو ہے سوشل میڈیا جب تک بولتا رہے گا تب تک اس کے پیچھے ڈنڈا رہے گا پولیس کا عدالتوں کا جس بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو بھی جرم ہوا جو بھی کام پڑا جو کاربائی پڑی وہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لیکن اگر دوسری طرف جہاں میڈیا کی آواز بند ہو جائے گی جہاں پبلک بولنا چھوڑ دے گی جہاں عوام آواز اٹھانا بند کرے گی وہاں پر آپ کی ریپورٹیں مدل دی جائیں گی مجرم چھوڑ جائیں گے اور جو ان کے ساتھ والے ہیں وہ ماف کرنا شروع ہو جائیں گے تو یہ حالات ہیں یہ نئی تازہ ترین ریپورٹ جو کہ بھیڑا موٹروے واقعے کی ہے کہ زہریلے کھانے سے نہیں بلکہ کاربن مونو ڈائیک سائیڈ گیس جو کہ گاڑی میں لیکج ہوئی یا ایسی کی گیس لیک ہوئی اس سے گیس سے بھرا اور چار ہلاکتیں ہو گئی زہریلے کھانے سے جی ان کی ہلاکتیں نہیں ہوئی یہ تو تھی آج کی ریپورٹ جو کہ تازہ ترین لیبورٹری کی جانب سے آئی ہے